اسلام علیکم دوستو میرا نام مبین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انجینئر محمد علی مرزا جو کہ پاکستان میں مشہور ہیں کافی سارے علماء کرام کی اصلاح کرنے کے لیے میرے استاد بیاں اور زندگی میں کافی ساری چیزیں ان سے دین کے معاملے میں سیکھنے کو ملی اور اپنی بھی اصلاح کی لیکن آج مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں اپنے ہی استاد جن سے میں نے سیکھا ہے دین کے معاملے میں ان کی تھوڑی سی اصلاح کرنے کا ان سے ایک مسئلہ جو ہے وہ مس ہینڈل ہو گیا ہے لاعلمی کی وجہ سے یا پراپر معلومات ان تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ایک مسئلے پر انہوں نے اپنی رائے دی ہے جو کہ ادھوری ہے پچھلے دنوں انڈیا میں گستاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک ایشو اٹھا جس پر پورے عالم اسلام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کیونکہ مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اتنا شدید ردعمل دیکھنے کو ملا اسی سلسلے پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی اپنے حیالات کا اظہار کیا اور آج سے تقریباً دس دن پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروای جس میں انہوں نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے اس مسئلے کو تھوڑا سا مس ہینڈل کر لیا ہے اسی سلسلے میں میں ان کی تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہوں گا جو معلومات مجھ تک پہنچی ہیں اور کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک بہتر تصویر دکھا سکوں آج سے دس دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے نوپور شرما کے کیس کے اوپر اپنی یہ ویڈیو ریکارڈ کروای جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے جس میں ایک مسلم سپوکس پرسن بیٹے ہوتے ہیں اور اسی شو میں یہ عورت نوپور شرما بھی بیٹھی ہوتی ہے اسی ڈیبیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ نوپور شرما نے ڈیلی بریٹلی جان بوجھ کر گستا ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے ایکشن کا ریاکشن دیا ہے انجینئر صاحب کا کہنا تھا کہ اس کا ذمہ دار وہ مسلم سپوکس پرسن ہے جس نے پہلے ہندو مذہب کے اوپر کچھ بولا جس کے ریاکشن میں نوپور شرما نے یہ کلمات ادا کیے انجینئر صاحب کا کہنا تھا کہ اسی ڈیبیٹ کا جو ہوسٹ تھے انہوں نے ان کے درمیان رفع دفع کروایا اور وہیں یہ بات ختم ہو گئی لیکن ایسا نہیں ہے اب میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور تھوڑی سی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اصل میں یہ معاملہ ہوا کیسے 26 مئی 2000 بھائی کو نوپور شرما اور دوسرے مسلم سپوکس پرسن جن کا نام دہلوی تھا انڈین نیوز چینل ہے 24 جس کے اوپر ان کی ایک ہیٹ ڈیبیٹ ہوئی جس پر نوپور شرما نے یہ گستا خانہ کلمات جو ہیں وہ ادا کیے چینل کے ہوسٹ نے اسی وقت ٹوکتے ہوئے دونوں سپوکس پرسن کو چپ کروا دیا اور کہا کہ میرے شو کے اوپر مذہبی معاملات کو اس طرح ڈسکس نہیں کیا جائے گا اور کسی کے مذہبی بلیو کو ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی جس پر نوپور شرما اس شو سے اٹھ کر چلی گئی جبکہ اسی شو میں جو مسلم سپوکس پرسن تھے وہ کہتے ہوئے سنیں گے ہوسٹ کو کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کسی کے مذہب پر اس طرح بات کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے نوپور شرما نے نیوز 24 کے شو کے جانے کے بعد ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا کہ یوزلیس چینل ہے میں دوبارہ یہاں نہیں جاؤں گی کیونکہ اس کے ہوسٹ نے مذہبی معاملات کو اس طرح اچھالنے سے روکا تھا لیکن نوپور شرما یہاں نہیں رکی وہ شام کو سات بجے ریپبلک ٹی وی کے ایک اور پروگرام میں گئیں اور وہاں بھی جا کر انہوں نے سیم کلمات ادا کیے جو انہوں نے پہلے نیوز 24 کے اوپر ادا کیے تھے تو انجینئر صاحب کا کہنا تھا کہ وہ ڈیلی بریٹلی نہیں کر رہی تھی لیکن اگر ڈیلی بریٹلی نہیں تھا جانبوجھ کر نہیں کیا جا رہا تھا تو یہ دوبارہ کسی ڈیویٹ میں آ کر سیم کلمات ادا کرنے کا کیا جواز پیش کیا جا سکتا ہے وہاں بھی شو کے ہوسٹ نے نوپور شرما کو ایسی بات کرنے سے رکا لیکن اس کے باوجود وہ یہ گستہانہ کلمات ادا کرتی گئیں اس کے باوجود نوپور شرما یہاں بھی نہیں رکی رات کے نو بجے اسی دن ٹائمز نو کے ایک شو میں وہ دوبارہ سامنے آئیں اور اس نے اسی لہجے میں یہ گستہانہ کلمات دوبارہ ادا کیے اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کسی نے صرف اتنی ہی انفرمیشن دی ہے کہ وہ پہلے ہی شو میں انہوں نے گستہانہ کلمات ادا کیے اور اس کے بعد وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا لیکن ایسا نہیں تھا نوپور شرما اس کے بعد کئی ٹی وی چینلز پر جا کر اس کو انڈورس کرتی رہی یہاں تک کہ وہ ٹویٹر پر آ کر اس کے حق میں بیان بھی دیتی رہی کہ میں نے جو کہا وہ ٹھیک کہا ہے تو انجینئر صاحب اس مسئلے کو تھوڑا سا مس ہینڈل کر چکے ہیں جس کی وجہ سے آج انڈیا کے نیوز چینل پر ان کو بہت ساری کوریج دی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے اس عورت کے حق میں بیان دیا نوپور شرما کے اس بیان کو کسی صورت بھی ریاکشن نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ بار بار دوسرے چینلز کے اوپر جا کر اور ٹویٹر کے اوپر جا کر ڈیلی بریٹلی جان بوجھ کر یہ کلمات ادا کر رہی ہیں تو میری سیرف انجینئر صاحب سے ایک گزارش ہے کہ اپنی ٹیم سے آپ دوبارہ اس بات کی تحقیق کروائیں اور یہ جو مسئلہ آپ سے مس ہینڈل ہوا ہے اس پر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں ابھی تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ